السلام علیکم مدرین میں ہوں جلیزتان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے آج کچھ اہم ترین فیصلے کے گئے ہیں اور یہ فیصلے وہ ہیں جن کا کئی دنوں سے انتظار تھا ان میں سب سے بڑا اور اہم فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایک کتاب جس کے بارے میں چاند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک اودھم سا مچا دیا تھا اور وفاق المدارس اور اکابرین وفاق المدارس کے خلاف آپ اس کو پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ طریقہ کار غلط تھا اگرچہ کہیں حد تک مطالبات کچھ درست تھے لیکن طریقہ کار انتہائی نامناسب تھا تو اس وجہ سے وہ کتاب جس کا نام تھا مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی کش مکش مولانا صحیح ابو الحسن ندبی رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی یہ کتاب تھے اگرچہ پرانی کتاب ہے اور اس کا موضوع کچھ اچھا تھا لیکن اس کتاب میں چلی ایک باتیں تھیں جو قابل اعتراض سمجھی گئے تو ان باتوں پر اعتراض کر کے سوشل میڈیا پر کافی پروپیگنڈا کیا گیا تو اس حوالے سے وفاق المدارس نے اس وقت تسلیدی تھی کہ اس حوالے سے وفاق المدارس کی جو مجلس سے عاملہ ہے اور نساب کمیٹی ہے وہ اس پر غور و خوض کرے گی اور اپنی رائے پیش کرے گی چنانچہ آج وفاق المدارس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ساتھ مائی کو جامعہ دارلوم کراچی میں مجلس سے عاملہ وفاق المدارس کا اور نساب کمیٹی کا انتہائی اہم ادلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاق المدارس کے نساب میں یہ کتاب یعنی مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی تشمکش شامل نہیں ہوگی اس کتاب کی جگہ پہ اسی موضوع پر ایک نئی کتاب لائی جائے گی اور اس کو شیخ الاسلام مفتی محمدتہ کی عثمانی صاحب کی زیر سرپرستی لکھا جائے گا اور مرتب کیا جائے گا جب تک وہ کتاب نہیں آتی تب تک یہ کتاب وفاق المدارس کے نساب میں شامل نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق المدارس کی طرف سے امتحانات جو ہوتے ہیں سالانہ امتحانات ایک رائے پیش کی گئی ہے کہ ان امتحانات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے جن میں اب ممکن ہے کہ امتحانات کی تاریخ الہدہ الہدہ ہوگی اور کچھ درجات کے جو امتحانات ہیں وہ بھی مختلف تاریخوں میں ہوں گے تاہم اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا البتہ رائے پیش کی گئی ہے اور نساب کمیڈی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وفاق المدارس کے جو فضلائے کرام ہیں ان کے لیے ملکی سطح پر وہ پھر صبحی سطح پر بھی آ سکتے ہیں اور زلی سطح پر بھی جا سکتے ہیں اور اجتماعات مناقض کیا جائیں اور ان اجتماعات میں مدارس کے ان فضلائے کرام کی رہنمائی کی جائے ان کے معاشرتی کردار کو دیکھا جائے اور پھر اگر ان میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہوں اس معاشرتی کردار میں تو اس کو حل کرنے اور زیل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس کا جو اصلی تعلیمی شعبہ ہے یعنی متوسطہ تک متوسطہ سوم یعنی کی میڈل تک جو مفاق المدارس کا اپنا نحساب ہے اس میں تبدیلی کا پہلے سے بھی کہا گیا تھا اب نیا نحساب مرتب ہوگا مفاق المدارس کی طرف سے جو اصلی تعلیم کا چھبہ ہے اس کا اپنا نحساب ہوگا اور وہ پورے پاکستان کا ایک ہی حساب ہوگا عالی حصال دوم میں ایک کتاب ہے فہم فلقیات کے نام سے جناب شبیر احمد کاکہ کل سبھیں ان کے لئے کیوں یہ کتاب ہے فہم فلقیات کے متبادل ایک نئی کتاب لانے کا فصل کیا گیا البتہ اس سال جو ہے وہ کتاب پڑھائی جائے گی لیکن اس میں کچھ جو بحث ہیں کچھ مباحث اور کچھ ٹاپک ہیں ان میں ستاروں کا موضوع ہے اس ٹاپک کو نہیں پڑھا جائے گا اور نمبر دو کہ جو نظام شمسی ہے نظام شمسی پہ جو ٹاپک ہے ان کے جو چپٹر ہیں ان میں سورج زمین اور چاند یہ تین چپٹر پڑھائی جائیں گے اس کے علاوہ مزید نہیں پڑھائی جائے گا اور امتحان بھی اسی میں سے ہوگا اور اس کے لئے دیوان حماسہ دیوان حماسہ کے باب الحماسہ کو فی الحال پر قرار رکھا گیا ہے اور جامعہ علوم الاسلامی علامہ بن نورٹون کراچی کی جانب سے دیوان حماسہ کے مختلف ابواد سے منتخب کردہ اشعار کے مجموعے پر نساب کمیٹی ابھی گوھر و خوش کرے گی اور اس کا فیصلہ جلد سنائے جائے گا